سلام علیکم، ہماری کائنات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اس میں بہت سارے ستارے موجود ہیں بلکہ جو ہماری اپنی کہکشاں ہے ملکی وے اسی کے اندر کئی سو ارب ستارے موجود ہیں اور ہر ستارے کے ساتھ جو ہے وہ سیارے بھی ہوتے ہیں اور ہماری کائنات میں کئی سو ارب کہکشاں ہیں جیسے کہ ہماری اپنی ملکی وے تو انگنت ستارے ہیں ہماری کائنات میں بلکہ یہ جو کہکشاں ہیں کچھ وہ اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں کئی ارب سال لگے ہیں یعنی کہ کچھ بلین سال لگے ہیں ان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں تو ہماری کائنات تو اتنی بڑی ہے لیکن اتنی بڑی کائنات کی شروعات وہ کیسے ہیں دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین ہماری سورج کے اردگرد گول گول چکر لگاتی ہے اور ہمارا سورج باقی سیاروں سمیت ہماری گیلکسی ملکی وے کا حصہ ہے اور ہمارا سورج ملکی وے میں موجود سو ارب یعنی سو بلین سٹارز سے زیادہ ستاروں میں سے ایک ہے اس بڑی سے نمبر کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ زمین پر تقریباً آٹھ ارب یعنی آٹھ بلین لوگ رہتے ہیں یعنی ملکی وے گیلکسی میں ستاروں کی تعداد زمین پر موجود تمام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ملکی وے تو صرف ایک گیلکسی ہے اس پوری کائنات میں سو ارب سے بھی زیادہ گیلکسیز ہیں جی ہاں اور ہر ایک میں اربوں ستارے اسٹرونمر کارڈ سیگل نے اتنے بڑے سے نمبرز کو سمجھنے کے لیے ایک مزہدار ترقیم بنائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم زمین کے تمام ساحلوں پر موجود ساری ریت کے ذروں کو اکٹھا کر لیں تو کائنات میں موجود ستارے پھر بھی مقدار میں زیادہ ہوں گے اوف سو ہمیں اس بات کا تو پتہ لگ گیا کہ کائنات میں بہت زیادہ ستارے ہیں لیکن آج سے تقریباً سو سال پہلے اسٹرونمر ایڈوین حبل نے ایک اور بہت حیرت انگیز چیز دریافت کی گیلکسیز یعنی کہکشائیں ہمارے سے یہ دور جاتی جا رہی ہیں ایک منٹ کیا اس کا مطلب کہ ماضی میں یہ سب کچھ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوا کرتا تھا؟ بالکل تو ماضی میں کائنات کی کسافت یعنی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ ماضی میں کائنات بہت زیادہ گرم بھی ہوتی تھی تو ذرا سوچیں آج سے عربوں سال پہلے کائنات کس قدر ڈینس اور کس قدر گرم ہوگی؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آج سے عربوں سال پہلے کائنات کا درجہ حرارت عربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈگریز ہوا کرتا تھا اور اگر ہم تھوڑا سا اور ماضی میں چلے جائیں تو خیال یہ ہے کہ پوری کائنات ایک نکتے میں سمٹی ہوئی تھی سائنسدان اس نکتے کو سنگولارٹی بھی کہتے ہیں لیکن آج کائنات پھیلتی پھیلتی تھنڈی ہو چکی ہے اور اس میں خوبصورت کہکش آئیں ستارے، ستاروں کے جھرمٹ، ترہ ترہ کے سیارے اور ان میں سے ایک سیارے پہ ہر طرح کی جاندار مخلوق پائی جاتی ہے لیکن کیا یہ سب کچھ کائنات کے بنتے ساتھ ہی نمودار ہو گیا تھا؟ نہیں شروع میں جب کائنات نئی نئی تھی تو صرف دو طرح کی گیسز وجود میں آئیں تھیں ہائیڈروجن اور ہیلیم کائنات کے وجود میں آنے کے کروڑوں سال بعد پہلے پہلے ستارے بنے اور ان ستاروں کے مرکز میں مختلف قسم کے اناثر یعنی ایلیمنٹس پکنے شروع ہوئے جیسے کہ کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن اس کے بعد پہلی پہلی کہکشائیں بنیں لیکن کیا سائنس دان ان پہلی پہلی کہکشاؤں کو دیکھ بھی سکتے ہیں؟ تو جناب اسی لیے تو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ خلا میں لانچ کی گئی اور جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ان پہلی پہلی کہکشاؤں کو دیکھنے کی تلاش میں مصروف ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کب بنا؟ بہت سارے مختلف مشاہدوں اور گہری تحقیق کے بعد سائنس دانوں نے پتہ لگایا کہ کائنات تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے وجود میں آئی اور یاد رہے کہ ہمارا اپنا نظام شمسی لگ بگ ساڑھے چار عرب سال پہلے بنا تھا تو کائنات اس سے بھی کئی عرب سال پہلے وجود میں آئی تھی سو کائنات تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے پھیلنا شروع ہوئی تھی کیا یہ واقعی ہے؟ بہت بڑا دھماکہ تھا؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا لیکن کائنات کے شروعاتی مراحل میں تیزی سے پھیلنے والے عمل کو بگ بینگ کہتے ہیں اور اس کو عام زبان میں ایکسپینشن بھی کہا جاتا ہے کائنات کے شروعاتی مراحل کا پتہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اس خوج میں قدرت کے بہت سارے قوانین اور سائنس کے اندر طبیعت یعنی فیزکس کی ترقی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے لیکن ابھی بھی ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب سائنس دان نہیں جانتے جیسے کہ جس کائنات میں آپ اور میں رہتے ہیں کیا صرف یہی ایک کائنات ہے یا ایسی بہت ساری اور کائناتیں بھی موجود ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری کائنات جو ہے وہ بہت بڑی ہے مگر اس کی جو شروعات ہیں وہ آج سے تقریبا تیرہ اشاریہ آٹھ یا تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین سال پہلے ہوئی تھیں جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں بیگ بینگ اور ہمیں اس کا ایک لحاظ سے اس لئے پتا ہے کیونکہ ہماری جو کائنات ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ پھیل رہی ہیں اب ہماری کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ پتا نہیں اس وقت جو اسٹرانومرز کو پتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کائنات کا پھیلاؤ ہے وہ تیز ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ایک چیز ہے ڈارک اینرڈی لیکن ہمیں ایکزیکٹلی نہیں پتا کہ ڈارک اینرڈی کیا ہے؟ اب اس قسم کے بہت سارے سوال جو ہیں ان کا اسٹرانومرز کو ان کا سائنس دانوں کو نہیں پتا ہوتا اور یہی چیز ہے جو سائنس کو دلچسپ بناتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اسی قسم کے جواب تلاش کریں گے جیسے ہماری کائنات کس طریقے سے پھیل رہی ہے اس میں کہکشائیں کیسے بن رہی ہیں اور ہماری کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ موسیقی